چلیے نظر آتے ہیں اس وقت کی اگلی خبر پر مباس اس وقت کی خبر تھی ہم سیبراج نے پی ایم او کو پتر لکھا ہے ضروری جان کر اس وقت آپ کو دے رہے ہیں باسپتی چاول کی جی آئی ٹیک کو لے کر پتر لکھا گیا ہے سیبراج نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری بھی ساجہ کی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں باسپتی اتفادن کرنے والے کسانوں کی لڑائے لڑ رہا ہوں ان کے پسینے کی پوری قیمت انہیں دناک کر ہی چین لوں گا جی آئی ٹیکنگ کو لے کر پی ایم او کو اگر کر آیا ہے مجھے وشوا سے انہوں نے لکھا ہے کہ پردیش کسانوں کو نیائے ملے گا موکمہ دیش راہ سنگھ چوہان کا یہ ٹویٹ ہے کیونکہ جی آئی ٹیکنگ کا یہ معاملہ آپ سامنے آ رہا ہے باسپتی چاول سے جڑ ہوئا یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں شہ سمت آتا آشیش منگل سونی آشیش جی سب سے پہلے جنتہ کے جانکاری کے لیے سمجھنا چاہیں گے باسپتی چاول کے لیے جی آئی ٹیک کی کیا اوپی ہوگیتا ہے دیکھیں ابھی شیک مدبردیش میں مدبردیش کے تیرہ جلے ایسے ہیں جہاں پر اچھی گلوٹا یکت باسپتی چاول پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے مدبردیش ترکار لمبے سمجھ سے جی آئی ٹیکنگ کے لیے پیاز رکتی لیکن مدبردیش کے تیرہ جلوں کا جیسے ہی جی آئی ٹیکنگ کی چرچہ نکل کر سامنے آئی انتیل دور کی یہ باتچیت نکل کر سامنے آئی تو پنجاب سرکار کی طرف سے پنجاب کے مکہ منتری امریندر سنگھ نے ایک لیٹر تردان منتری ناریندر مودی کو لکھا جس میں مدبردیش کے باسپتی چاول کو جی آئی ٹیک نہیں جینے کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ اس سے پاک پاکستان کے جو باسپتی چاولیں اس کو پایدہ ملے گا اور یہ گھڑمتا یک مدبردیش کے پچھمتی چاول نہیں ہوں گے تو اس کے بعد جو پیارسی بھار دیکھنے کو ملا پہلے مکہ منتری شیبرادن سنگھ نے کپٹر نمریندر سنگھ نے جب پتر لکھا تو اب مدبردیش کے مکہ منتری شیبرادن سنگھ چاول نے پی ایموں کو پتر بھی لکھا اور پتر لکھنے کے بات یہ ٹویٹ بھی کیا جس میں سافتور پر لکھا ہے کہ میں مدبردیش کے اپنے باتمتی اتفادن کرنے والے کسانوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی